پاکیا کوئٹا میں ہوتا ہے یا روٹس بند ہوتی ہے تو بڑے بڑے حکمران ادھر پہنچ جاتے ہیں حضراءالہ گورنر پریزیڈن تک اور پرائم منسٹر تک پہنچ جاتے ہیں کراچی تو بہت قریب ہے وزیراءالہ کو ادھر ہونا چاہیے ہوم منسٹر کو ادھر ہونا چاہیے اور آئی جی کو ادھر ہونا چاہیے اور ان کو اشور کرنا چاہیے کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کوئی بڑی نہیں ہے کہ جو قاتل ہیں ان کو گرفتار کر کے تھانے میں پیش کیا جائے اور عدالت کی طرف رجوع کیا جائے کوئی ناجائز ڈیمانڈ یا کوئی بھی نہیں ہے لیکن اتنے بڑے یعنی ایسا قتل ہوا ہے اس پہ کوئی بھی پیش رف نہیں ہو رہی ہم سمجھ رہے ہیں کہ پاکسانی پیپل کے ادھر اس واقعے میں یہ ہوا ہے کہ عرب لوگ کے شکاری جو ہیں وہ بھی ہیں ان سے بھی یہ پیسے کماتے ہیں تو اس لیے یہ پیسوں کی اور حکمرانوں کی جو ہے نائنصافی ہے کہ بھلے ایم پی اے ہو ہم تو کہتے ہیں ایم پی اے نہیں کوئی وزیرعالہ ہو اس سے بھی مٹر ہو جائے تو وہ قانون کے آگے آنا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیمانٹ لوگوں کی ہے یہ مظلوم محکوموں کو پاکسان پیپلز پارٹی کے لوگوں نے چھوڑ دیا ہے ممبران نے چھوڑ دیا ہے اور ان کا ساتھ نہیں دے رہے تو افسوس ہے لیکن ہم سیمینائٹ پارٹی کی طرف سے اور بھی جو وطن دوست سیاسی جماعتیں ہیں جو سارا دن آتی رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتیں آتی رہی ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ان کی جرت کا ساتھ دیں کہ ان میں حمد پیدا ہو اور جو انصاف حکومت نہیں دلا رہی بلکہ نائنصافی کر رہی ہے تو حکومت نہیں دلا رہی تو نائنصافی کے کام میں ہم لوگوں کی طاقت سے ان کو مجبور کریں حکومت کے قاتلوں کو گرتا کہ یہ زمیندار انظام کی نہیں ہے یہ اتنا بڑا برڈر ہوا ہے وہ اس کو لاش کتل کیا ہے وہ بھی جناس پڑے بھیجیا ہے ان کے آتوں میں ملے گیا تو انظام کی لاپروہی نہیں ہے سار لاپروہی کی بات نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت قاتلوں کے ساتھ ہے تو یہ شعوری اگنورنس ہے شعوری طور پر ان کی یہ ہے کہ لمبا کیا جائے لاش پر جو ہمارے ایویڈنسز ہیں وہ گھوم کیے جائیں لوگوں کو تھکا کے اور اپنے کے حکومت کو انصاف نہ ملے اور قاتل چھوٹ جائے تو کیونکہ گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ وہ قاتلوں کے ساتھ کری ہے تو یہ کوئی اگنورنس نہیں ہے اسی وجہ سے سس پی ٹی آئی جی آئی جی کوئی بھی تحرک منی ہے